اسلام علیکم ایوریون این ویلکم بیکٹو می چینل ای ہوپ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے آپ ویسٹیبلز کے کباب بنا کر فریز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے ساتھ کچھ ٹپس بغیرہ شیئر کروں گی میں تو چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پر ساتھ مٹر چھیل رہے ہیں اور بچوں سے بھی کچھ تھوڑے بہت کام کروانے چاہیے تاکہ ان کو بھی گھر کے کام کرنے کی عادت ہو اور میں ان کو کبھی کبھی کچھ کاموں میں انہیں لگاتی ہوں تاکہ یہ بھی تھوڑا بہت کام کریں اور کام سیکھیں مطلب جو یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں وہ کام کریں جیسے بارٹلز بھروا کے فریج میں رکھوا دیں اور کھانا لگانا ہے تو کھانا لگوا لیا ان سے برطن رکھوا دیے تو اس طرح کے چھوٹے مٹے کام میں ان سے لیتی ہوں تاکہ یہ تھوڑا بہت سیکھیں اچھا برٹس کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جو پہلے ہمارے پاس فیچر پیروٹ تھے وہ اب نہیں ہے ہمارے پاس تو اب یہ دوسرے والے پیروٹ لے لیے ہیں تو یہ والے پیروٹ ہیں یہ اور بچوں کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے تو بس بچوں کے لیے ہی یہ لے لیے ہیں اور چلیں جی یہاں پر ریسیپی سٹارٹ کر لیتے ہیں بنانے ہوں اتنی ہی کونٹیٹی میں آلو لیجے گا یا ویسٹیبلز لیجے گا کیونکہ ویسٹیبلز مکس کرنے کے بعد چیزیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو آدھا کلو آلو ہے اور بند کو بھی میں نے لیے ہیں گاجرے میں نے قدو کش کر لی ہیں ہری پیاز یہاں پر میں نے باریک کٹنگ کر لی ہے شملہ مرچیں میں نے قدو کش کر لی ہیں اور ان کا پانی میں نے اچھی طرح سے نکال لیا ہے شملہ مرچوں کو جب میں نے قدو کش کیا تھا تمام چیزیں میں نے باریک کٹنگ کی ہے کیونکہ کباب بنانے ہیں تو اس طرح کی باریک کٹنگ ہونے چاہیے گاجرے بھی میں نے قدو کش کر لی ہیں اس کے علاوہ میں اس میں شامل کروں گی ہری مرچیں چاپ کی ہوئی ہیں ہری مرچیں اور اس میں میں نے درمیانے سائز کی اور چھوٹی ہری مرچیں مکس کر کے چاپ کی ہیں آپ جتنی ہری مرچیں پسند کرتے ہوں اس کی حساب سے ایٹ کر لیجے گا میں نے یہاں پہ 6 سے 8 دل ہری مرچیں ایٹ کی تھی نمک اس میں ایٹ کر رہی ہوں حسبے ضرورت 1.5 ٹیبل سپون اور 1.5 ٹیبل سپون میں اس میں بلیک پیپر چاپ کیا ہوئے ایٹ کر رہی ہوں جو کہ بلکل فریش میں نے چاپ کیا ہے اور لال مرچیں میں اس میں ایٹ کروں گی 1 ٹیبل سپون آپ سپائسز اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیجے گا اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو ریڈ چیلی سکپ کر دیجے گا کیونکہ سپائسز پھر زیادہ ہو جائیں گے اور یہاں پہ میں نے ایک باؤل میں نکال لیا ہے اس کے علاوہ میں نے بریڈ کرمز لیے ہیں دو انڈے لیے ہیں وہ پھیٹ لیے ہیں اور کباب میں بناتی جاؤں گی اور ساتھ میں بریڈ کرمز اور ایگ میں کوٹ کرتی جاؤں گی تو میں نے یہاں پہ بریڈ کرمز کو ڈبل کوٹ کیا تھا آپ سنگل کوٹ بھی کر سکتے ہیں پہلے ایگ میں ڈپ کرنا ہے پھر بریڈ کرمز لگانا ہے تو یہاں پہ میں نے بریڈ کرمز لگائے تھے اس کے بعد میں نے ایگ میں ڈپ کیا تھا کباب کو اور پھر دوبارہ میں نے بریڈ کرمز لگائے تھے اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ میں نے ویسٹیبلز مکس کر کے پوٹیٹو میں یہ فریج میں رکھ دیا تھا تو دوسرے دن جو ہے وہ سبزیوں نے پانی چھوڑ دیا تھا تو پوٹیٹو جو ہے وہ کافی زیادہ سوفٹ ہو گئے تھے تو اس لیے میں نے اس میں ڈبل کوٹ کیا تھا تاکہ کباب اچھے سے سیٹ ہو جائے اور یہاں پہ میں نے کباب ریڈی کر لیے ہیں اور اب میں اسے فریز کر لوں گی آپ چاہیں تو فریش بنا لیں لیکن مجھے فریز کرنے تھے کیونکہ مجھے بچوں کو لنچ باکس میں بھی دینا ہوتا ہے اور سم ٹائم اچانک ہی بچوں کو بھوک لگتی ہے تو کوئی ایسی چیز بنی ہوئی ہو جو فوراں ہی بنا کر دے دی جائے تو اس طرح یہ ایزی رہتا ہے کہ چیزیں فریز کر کے رکھ لی جائے تو اب میں ان فریز کبابوں کو ایک ایر ٹائٹ بیک میں رکھ لوں گی تو اس طرح سے کافی ایزی ہوتا ہے اور یہ سپیس بھی کم لیتے ہیں اگر باکس میں رکھتے ہیں تو وہ باکس کافی زیادہ سپیس لے لیتے ہیں فریزر میں تو پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی نا سینڈوچ فریز کرنے کی ریسپی تو سینڈوچ بھی بنا کر اگر آپ بچوں کے لیے رکھ سکتے ہیں اگر لینچ باکس میں دینا چاہیں اگر آپ بہت زیادہ بیزی وومن ہیں جاپ کرتی ہیں تو اس طرح سے آپ چیزیں بنا کر فریز کر سکتی ہیں اور کباب بھی اس طرح سے بنا کر فریز کر سکتی ہیں آلو کے کباب اور شامی کباب تو ویسے ہی نارمل ہی ہم بناتے ہیں لیکن یہ آلو کے کباب کی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہاں پہ سارے فریز ہو گئے تھے اور میں نے ایٹ ایٹ بیگ میں رکھ دیئے تھے تو نیکس ڈیر میں نے پھر انہیں فرائی کیے تھے کیونکہ اس دن تو ضرورت نہیں تھی اور میں آپ لوگوں کو فرائی کر کے بھی دکھا دیتی ہوں توا میں نے گرم کر لیا تھا آئل میں نے اس میں ڈال دیا تھا اور یہ والو جو توا ہے نا میرا یہ بہت زیادہ فلیٹ ہے آئل میں اس میں ڈالتی ہوں تو سارا آئل جو ہے وہ سائیڈوں پہ چلا جاتا ہے تو اب سائیڈوں سے آئل لگا لگا کر میں ان کو فرائی کر رہی ہوں تو میڈیم پہلے تو لو فلیم پہ اسے فرائی کرنا ہے تاکہ یہ اندر سے بلکل سوفٹ ہو جائیں پھر میڈیم تو لو فلیم پہ اسے فرائی کر لینا ہے اگر آپ ہائی فلیم پہ رکھیں گے یا میڈیم فلیم پہ بھی رکھیں گے تو یہ کباب جو ہیں اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے یہ ہارڈ رہ جائیں گے اور اندر سے یہ پکیں گے نہیں ہی صحیح طرح سے تو تواہ گرم کرنے کے بعد کباب کو آپ لو فلیم پہ ہی رکھئے گا تو ایک سائٹ سے یہ پک گئے ہیں اور دوسری سائٹ بھی ان کی چیک کر لیتے ہیں تو یہاں سے بھی ڈن ہو چکے ہیں میں بہت زیادہ ڈیپ فرائی نہیں کرتی ہوں وہ ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے تو آئل میں ہمیشہ کم ہی رکھتی ہوں اپنے گھانوں میں بہت کم ریسپیز ہوتی ہیں جس میں میں آئل زیادہ رکھتی ہوں اور وہ بھی صرف ویڈیو کے لیے میں آئل زیادہ رکھتی ہوں ادروائز میں جو بھی کھانے گھر میں بناتی ہوں کوشش یہ کرتی ہوں کہ اس میں آئل کم ڈالوں کیونکہ آئل زیادہ کھانا ہی ہماری ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے ہماری ہارڈ کے لیے اچھا نہیں ہے اور جو وینز بلوکس ہوتی ہیں بلوک ہو جاتی ہیں ہارڈ کی تو یہ سارا آئل اور گھی وغیرہ ہی ہوتا ہے جو ہماری باڈی میں جا کر بہت زیادہ موٹی پیسی ہوئی تھی تو میرے گھر میں جو ہے وہ تھوڑی باریک یوز ہوتی ہے تو میں نے سوچا اسے میں تھوڑا سا پیس لیتی ہوں دوبارہ تو اس طرح میں نے اسے تھوڑا سا باریک پیس لیا اور اس میں سے جو کچھرا وغیرہ ہوتا ہے نا وہ دیکھ لیا کریں آپ لوگ وہ صاف کر لیا کریں تو میں نے دیکھا اس میں جو ہے وہ کچھرا تھا وہ بھی میں نے صاف کر لیا تھا اور اسے پیس تے وقت مجھے بہت چھیکے آئی تھیں کیونکہ مرچیں اڑ اڑ کر جو ہے وہ ساسوں میں جا رہی تھیں ہاتھوں میں اور چہرے میں بھی لگتی ہیں تو جب اگر آپ اس طرح سے پیسیں تو ماسک کا استعمال کر لیں تو وہ میرے خیال میں بہتر ہے تو مجھے اندازہ نہیں تھا کیونکہ میں مرچیں تو نہیں پیستی ہوں گھر میں میں مرچیں پیسی بھی جو ہیں وہ بہار سے ہی لاتی ہوں لیکن سم ٹائم جو ہے وہ چلی فلیکس زیادہ موٹی پیسی بھی کتنے ہی کام آپ نمٹالیں کام کچھ نہ کچھ نکلتے ہی رہتے تو اسے میں پیس کے ایک جار میں کر لوں گی اور ہم ہاؤس وائف کی جو ریسپانسبلیٹیز ہوتی ہیں وہ تو بہت زیادہ ہوتی ہیں اور گھر کے کام جو ہوتے ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتے سپیشلی کچن کے جو کام ہوتے ہیں وہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہوتے ہیں اور خاص طور سے جب آپ اکیلی ہوں اور آپ کے ساتھ کوئی ہیلپر بھی نہ ہو تو اس وقت جو ہے نا وہ کافی مشکل ہو رہی ہوتی ہے خیر کام تو سارے ہوئی جاتے ہیں لیکن اکیلے کام کرنے میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے کبھی کبھی اور یہاں پر میں نے چلی فریکس جو ہے وہ پیس لی تھی اور اس کے علاوہ کالی مرچے بھی مجھے پیس نہیں تھی کیونکہ اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے ویسے تو میں کالی مرچے ہمیشہ فریش ہی پیس کر یوز کرتی ہوں لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ارجن ضرورت پر جاتی ہے کبھی جلدی میں کھانا بنانا پڑتا ہے تو اس کے لیے میں پیس کے رکھ لیتی ہوں کبھی کبھی ایک کے اوپر سے ڈالنا پڑتا ہے تو یہ چیزیں پھر کام آتی ہیں کیونکہ صبح آپ لوگ کو پتہ ہے کہ صبح جو ہے وہ جلدی لگی بھی ہوتی ہے بچوں نے سکول جانا ہوتا ہے ہزمینڈ نے جاپ پہ جانا ہوتا ہے تو صبح کی جو کام ہوتے ہیں میری کوشش ہوتی ہوئی کہ وہ کام جو ہیں وہ آسانی سے ہو جائیں اور دیر نہ ہو کسی کو بھی تو یہاں پر میں نے بلیک پیپر بھی پیس لیا ہے اور تھوڑا سا میں موٹا ہی رکھتی ہوں اسے کیونکہ کھاتے وقت جب اس کا کرنچ آتا ہے نا جو اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو اور ایر ٹائٹ ایک جار میں میں اسے رکھوں گی اور اس طرح کی چیزیں جب بھی بیسہ کریں کوشش کریں ایر ٹائٹ جار میں رکھیں تاکہ اس کی جو فریشنس ہے وہ برقرار رہے اور اگر ایر ٹائٹ جار نہیں ہوتا ہے نا تو اس کی فریشنس اور اس کی خوشبو اور اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ آہستہ آہستہ پھر چلا جاتا ہے تو یہاں پر یہ بلیک پیپر بھی میں نے پیس لیا ہے اور جار میں رکھ لیا ہے تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کا ویڈیو زیادہ سی بھی ہیلپ فل لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شیئر بھی کیجئے گا پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ شیئر بھی کیجئے گا پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو